علیف نے دیکھا کہ با نے چوری کیا تو اب کیا کرے اے بی کی کمپلین کریں یا خامش رہا کیا کمپلین غیبت میں آئیں گی یا کیسے نہیں یاد رہا کہ اے بی کی کمپلین کریں یہ انشاءاللہ غیبت میں نہیں آئیں گا چونکہ وہ وہاں کام کرتے ہیں حلال روزی کمانے کے لئے وہ آدمی کام لے رہا ان سے تاکہ اس کے کام کر کے اس کے کام بزنس کو ایکسپانڈ کرے بڑھائے چونکہ یہ آدمی پورے سسٹم کے لئے مجھر ہے نقصان دے ہے سمجھ رہا تو لہٰذا اس کے ساتھ کام کرنا لگ اس کی یا تو پہلے اصلاح کریں آج لے لیا آئندہ نہیں ہونا آئندہ بھی ایسا ہو تو فوراں پھر کمپلین کر سکتا باوس کے حد تک دوسروں کو نہیں بولیں گا ہم ہم پس غلطی کیا ہوتی ہے ساتھ والا سب کو بولتا رہے میرے باوس کے حد انہیں ایستہ چھوڑا رہا باس اس کو ہی چاڑتا لیکن اس کو ہی چاڑتا باس کو کبھی نہیں بولتا اچھا رڈی کمپلین نہیں ہو رہی دوسرے جگہ ہو رہی وہ باس کو جا کے بولے باس آپ نے ہم کو کام کے لئے رکھا اللہ مجھے معاف کرے میں غیبت نہیں کروں انہوں نے چھوڑی کیا اب آپ دیکھ لیجی کیا ہے سی سی ٹی وی لگا دیجی سب سے اچھا تاکہ اب آپ کل کو اس کو بلائیں گے میں کو بلائیں گے اور وہ بولی گا میں نے نہیں چورا اس نے چورا تو میں میں پاس کوئی ٹیمرے کرنے آپ لگا دیجئے تاکہ آپ کا پیسہ محفوظ ہے میرا کامتہ بتا وہ یہ کر سکتا انشاءاللہ یہ غیبت میں انشاءاللہ شمار نہیں ہوں گا چونکہ کامن انٹرسٹ کے لئے سب کام کر رہے ہیں کہ بزنس بڑے اچھی روزی کمائیں ایک آدمی ایسا کرنے سے بزنس ڈوبیں گا نقصان ہوں گا مالک ہوں گا اور جہر سی با دوسروں کو بھوں گا لہٰذا دوسروں پہ الزام بھی آ سکتا ہے تو وہ بتا سکتا ہے بتانا بھی چاہیے تاکہ سسٹم اچھے سے چلے تو انشاءاللہ یہ بتانے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوں انشاءاللہ اللہ کو بنانے دیں گے اسلام علم فائضہ میرا سوال یہ ہے جیسے کہ آپ چار پانچ دوست رہتے ہیں آپ نے کنٹینیو کی کبھی کبھی بولتے تھے کہ وہ چونک سے درجہ نہیں کرتا یہ نہیں کرتا آپ اس میں دوستوں کے ساتھ میں بولتے بھائی نے ایک سوال کیا کہ چار پانچ دوست ہیں اور دوستوں میں جس آدمی کے بارے میں بولا جا رہا وہ بھی موجود ہیں وہاں اور یہ بولا جا رہا ہے کہ بچوں پر خرچ نہیں کر رہا بچوں کی سنی تربیت نہیں کر رہا تو کیا یہ درست ہیں تو اس معاملے میں دیکھئے جو سرکل ہے جو سرکل ہے وہ سرکل کی کیا نوئیت ہے وہ دوستوں کی کیا نوئیت ہے آپس میں ان کا کیا دوستانہ ہے اس پر ڈیپینڈن ہے میرے چار دوست میرے بہت خاص ہیں لیکن چھٹا نہیں ہے تو وہ چار آپس میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کچھ بھی بھائی تمہارے بارے میں سنا تم بی بیو خرچے کو ایسا نہیں دے رہے تو یہ بولیں گا ہو یار ہو رہا نہیں کروں گا انشاءاللہ باقی تین بولیں گے دیکھو ایسا نہیں کرنا بھائی میرے ایسا مت کر تیرے بارے میں اچھو اس نے بولا غلط ہے یار لوگ کیا بولیں گے ہمارے ساتھ رہا ہم تو نہیں تو کوئی ایسا سکا رہے فلان تو یہ دوستانے پر سمجھ رہا جیسا ایک ایک سامل دیتا ہوں صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے سے جوک کرتے ہیں مزاگ کرتے ہیں سمجھ رہا کچھ کرتے ایک دوسرے سے کیسا کرتے ہیں یہ ان کے دوستانے بھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں دوستانے پر اسے انٹینسٹی آف ریلیشن پر ہوتا ہی ہوں کہ کچھ صحابہ خربوس کھاتے اور خربوس کھانے کے بعد اس کے چھلکے بچتے تو ایک دوسرے کے گردن پر مار دے اور دوسرا ہستا ان کو برا نہیں لگتا سمجھ رہا چھلکا آگے گردن پر چھپکا بہت بیچر نہیں ہوتی لیکن یہ وہ دوستانہ جس میں آپ پلٹ کے غصہ نہیں آئیں گا پلٹ کے آپ صرف ہسیں گے مت کرو رہے گی کیا شرارت کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ میرے ساتھ کریں میں فلان کروں گا یہ دوستانہ ہے لیکن ایک کچھ ہلکا مالے اور وہ بولے ایک ایندہ نہیں آنا تو مطلب یہ دوستانہ ہے لیکن یہ مزاق اس کے ساتھ نہیں چلیں گا تو یہ سرکل پر ڈیپینڈن اسی طرح کچھ صحابہ کے تعلو ساتھ ایک صحابی کھانا بناتا دوستہ اس کو کھانا اٹھا کے لے چلے جاتا اور کھا لیتا جو پہلا آگے کہتا میرا کھانا کا ہے وہ بولتے ہم نے کھا لیا تو پہلا جس کا کھانا تھا وہ دعا دیتا اللہ برکت دے اس کھانے میں اچھا کیا تم نے کھا لیا سمجھ رہا تو اس میں ان کے انڈرسٹیننگ لیول لیکن آپ یہ خصہ سن کے آپ دوستوں کو نہیں ملے آپ تیرے گھر کا کھانا ملے لیکن بھاگ جاؤں گا تو انہیں خامس رہنا ارے بہت محنس سے بچارے نے بنا آنگا چکر تم لے کے مطلب بھاگو یہ لیول آف فرنڈشپ پہ ڈیپینڈ ہیں تو اگر وہ چار دوست واقعے میں ایسے دوست ہیں جو آپس میں سارے گھر گرستی کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں ایسا کوئی نہیں جس سے کوئی دوست ناراض ہوں گا تب وہ اگر آپس میں دوسرے کو بولے کہ میں نے آپ کی بچوں کو دیکھا ان کی طرقے صحیح نہیں ہو رہی وہ بولیں گا تم نے بس نہیں بولے کہاں تم نے دیکھی ہو غلطی میری وہ بولیں گا جب میں گھر آیا تھا تمہارا ایک بچہ ایسا کرتا میں نے کبھی غور نہیں کیا جزا کرنا بہت اچھا جزا دوسرے بولیں گا ارے ہاں اس کو معلوم نہیں تھا سمجھا تو یہ لیول آف فرنڈشپ پہ اگر وہ دوست آپ کو بولتا دیکھو تم نے آج بولے میرے بچوں گارے میں کل سب کے سامنے نہیں بولنا تو آپ کیا کرنا بہتر اکیلے بولیں سجیسشن مطلب میرے طرف سے میں سجاہو یہ دوں گا مطلب پورے دوستوں پکڑی کہ تم اتنی باتیں کرتے ہیں اچھے اچھے آکے دوستانے میں اور بیو کو مارتے ہوں یہ کونسا طریقہ یہاں وہ شرمائیں گا اس کے لیے واقعہ ہم مثال کیا لیں گے اس صحابی کے ہم مثال لیں گے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حضیر کا اللہ کہتے ہیں میرا پڑوسی میں تنگ کرتا ہے کہا صبر کر دوسری بار ہے کہا بہت تنگ کر رہا ہے کہا صبر کر اب لوگ آئیں یہ کیا ہوا کہ میرا پڑوسی میں کو تنگ کرتا ہے اس لیے سامان بھاڑتا ہے لوگ یہاں سے جا رہے کہاں سے پڑوسی ہے تنگ کر رہا ہے سمجھ رہا پھر کوئی آ رہا کیوں صلق پہ سامان یہ میرا پڑوسی میں کو تنگ کرتا ہے اس لیے سامان صلق پہ پھر وہ لوگ جاتے ہیں کہاں سے پڑوسی تنگ کر رہا وہ تھوڑی دیر بعد آیا کہ ہمیں تس سے معافی چاہتا اپنی غلطیوں کے لیے تو سامان اندر لے لے سمجھ رہا یہ بھی ہو سکتا ہے کب ایک آدمی کھلے ہاں بول رہا میں اپنی بیوی کو غلام زمجتا ہوں خبی بھی طلاق دے دوں گا تو لوگ بولیں گے تمہارے ساتھ رہتا ہوا لڑکا کیا کر رہے تم دوست تب آپ اس کو پکڑی اس کا محاخضہ کیجئے کیسا محاخضہ ہے پورے دوستوں میں کیجئے پبلک میں نہیں کہنا دوستوں میں کہ تُو ہمارا دوست ہے ہم اس لئے تیرے سے بات کر رہے ہیں یہ کونسا طریقہ اپنی بیوی سے سلوک کرتی تو یہاں وہ پبلک پریشن سے ڈریں گا ایسا کریں گا نا تو ہم بائی کارڈ کر دیں گے تیری دوستی وہ لیں گا جو بائی کارڈ کر دو دیکھ بولنا ابھی تو بول دا رہا کل پچھتائیں گا پھر دوستی چھوڑ گا تو بولنے نے نے چلو ٹھیک ہے پبلک میں کچھ زیادہ چھوڑ گا تو یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے دوستی پر انشاءاللہ اس کے اعتبار سے کہا جائیں غیبت ہے یا نہیں ڈیپینڈ اور کیونکہ وہ سامنے بھی ہیں سامنے تو مسئلہ ہی نہیں لیکن سامنے بھی کبھی آدمی برا مان سکتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ اس کو ایکسپلین کریں اور سامنے بول کر اس کی اصلاح کریں لیکن غیبت پیٹ پیچھے یا اس کے غیر موجودگی میں بولنا جو اسے برا لگے سامنے یہ غیبت ہوتی ہے سامنے بھی اصلاح کرنے کے لئے بہرالہ بھی اس طرح سے